موسیقی کلامیم قدس میں سے ہمارے لئے آج کی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب اس کا تیسرا باپ چوتھی سے تیرہیں آیات تک اور باشا قربانی کے لئے جبون کو گیا کیونکہ وہ پاک ترین جگہ تھی اور سلمان نے اس مذہبہ پر ہزار قربانیاں چڑھائیں اور جبون میں خداون سلمان پر رات کے وقت خواب میں ظاہر ہوا اور خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں سلمان نے کہا کہ تُو نے اپنے بندے میرے باپ توت پر عظیم رحمت کی اس لئے کہ وہ تیرے حضور راستی اور نیکی اور دل کی استقامت سے چلتا رہا اور تُو نے اس کے لئے یہ ایک بڑی رحمت رکھ چھوڑی کہ اسے بیٹا عطا کیا جو اس کے تک پر بیٹھے جیسے کہ آج کے دن ہے اور اب اے خداون میرے خدا تُو نے اپنے بندے کو میرے باپ توت کی جگہ باشا کیا اور میں چھوٹی عمر کا لڑکا ہوں کہ باہر نکلنا اور اندر آنا نہیں جانتا اور تیرا بندہ تیری قوم کے درمیان ہے جسے تُو نے چن لیا ایک ایسی بڑی قوم جس کا حساب نہیں ہو سکتا اور جو کسرت کے سوپ سے شمار نہیں کی جا سکتی بس تُو اپنے بندے کو فہیم دل آنایت کر تاکہ وہ تیری قوم کے درمیان انصاف کرے اور نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرے کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے تو خداون اس پاس سے خوش ہوا کہ سلمان نے ایسی چیز مانگی خداون نے اس سے کہا چونکہ تُو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لئے عمر کی درازی اور دولت اور اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی بلکہ تُو نے اپنے لئے اقل مندی مانگی تاکہ انصاف کرنے میں امتیاز کرے بس دیکھ میں نے تیری بات کے مطابق کیا دیکھ میں نے تجھے دانشمند فہیم دل دیا یہاں تک کہ تیری مانی پہلے کوئی نہ ہوا اور نہ تیرے بعد کوئی تیری مسئل برپا ہوگا اور جو تُو نے نہیں مانگا وہ بھی میں نے تجھے دیا یعنی دولت اور ہشمت ایسا کہ تیرے دنوں میں بادشاہوں میں کوئی تیری مانی اتنا ہوگا پاک لام کے پڑے اور سونے جانے پر خدا مند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو موسیقی 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 موسیقی